وہ زہر ہے فضاؤں میں کی آدمی کی عباد کیا ہواوں کا ساس لینا بھی مخال کر دیا اس وقت دیش میں جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ ہے پردوشل جس نے دلی کے لوگوں کو گھروں میں قید ہو جانے پہ مجبور کر دیا اور پردوشل کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ساری کی ساری زمیداری آیت کر دی گئی کسانوں پہ اور پرالی پہ اور یہ دنیا کا رواج ہے کہ جو بمزور ہے اسی پہ ساری زمیداری آیت کر دی جائیں جس بات سے میں بہت ساری جانے پرالی جلائے جانے سے جتنا پردوشل کو ہلتا ہے اس سے کئی زیادہ پردوشل دوسرے اور ذریعوں سے بہلا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں کسان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے کھیتوں میں پرالی کو نہ جلائیں اس کو کمپوسٹ کریں پرالی جلائے جانے کے دو تین جو سب سے بڑے نقصان ہیں میں اس کے اوپر آپ لوگوں کا دھیان کھیچنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلی چیز ہے کھیتی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے اچیت پریاوران بینہ اچیت پریاوران کے کھیتی کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہم دھان کے ہی سیزن میں دھان پیدا کر سکتے ہیں اور گھون کے ہی سیزن میں گھون تو پردوشن سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہے پریاوران کو نقصان پریاوران ہمارا ایمبیلنس ہو رہا ہے لیٹ بارشیں لیٹ سردی زیادہ گرمی یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے دوسری سب سے ضروری بات ہے کہ کھیتوں میں آگ لگائے جانے سے جو ہمارے مطر کیٹ جیوانو ہوتے ہیں وہ نسٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے بہت سہیوگی ہوتے ہیں کھیتی کے معاملے میں تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے اورگینک کاربن ہمارے کھیتوں میں اورگینک کاربن دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی ماطرہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کمپوسٹ بنانا چھوڑ دیا ہے اورگینک کاربن کوئی ریڈی میٹ میٹریل فاسفورس یا نائٹروجن کی طرح نہیں ہوتا ہے جس کو ہم بازار سے لے کے آئیں اور کھیتوں میں ڈال دیں اورگینک کاربن ہمارے انہی پراکرتک طریقوں سے ہی کھیت میں بڑھ سکتا ہے تو میں سبھی کسان بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پرالی کو نہ جلائیں پریاورنوں کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ یہ ہمارے ہی فائدے کی چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں سرکار اور سماج دھیان بھی ایک طرف آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کسان پرالی جلاتا کیونکہ کیونکہ ایک اکڑ پرالی کو نستارت کرنے میں کمپوسٹ کرنے میں ہزار بارہ سو روپے پرتی اکڑ کا خرچہ آتا ہے وہ پیسہ کسان کے پاس شاید نہیں ہے کسان کی مجبوری اس کو پرالی جلانے پر مجبور کرتی ہے جیسا کی آپ لوگ جانتے ہیں سرکار ہر فصل کا نیونتم سمرتن مول گھوشت کرتی ہے لیکن ویبھارکتہ میں یہ نیونتم سمرتن مول جو ہے وہ ادھیتم سمرتن مول ہے جو کسان جس کو پانا کسان کے لیے اکلپنی اور ابھیدنی ہے دھان کا نیونتم سمرتن مول اٹھارہ سو چالیس روپے سرکار نے گھوشت کر رکھا ہے لیکن بازار میں منڈی میں بارہ سو سے لے کے چودہ سو روپے پرت کنٹل دھان بکرا ہے میں نے خود اپنا دھان چودہ سو روپے پرت کنٹل شیجہانپور کے منڈی میں بیچا ہے دھان کی خرید میں بہت مسئلے ہیں بہت سمسیاں ہیں سرکار نے جو مانک نرداریت کیے ہیں وہ اتنے اوہوارک ہیں کہ جن کو پا پانا کسی بھی کسان کے بس کا نہیں ہے تو میں سرکار سے گزارش کروں گا کہ دھان خرید کے نیموں میں شتھلتہ برتتے ہوئے ان کو ویبھارک بنایا جائے تاکہ کسانوں کو اس کا لاب مل سکے آپ مانیے کہ اٹھارہ سو چالیس کے سمرتن مول کے ساپیکچ بارہ سو تیرہ سو روپے میں جس کا دھان بکرا ہے اس بیچ کا جو ڈیفرینس ہے وہ اتنا بڑا ڈیفرینس ہے کہ کسان کے لئے بہت معنی رکھتا ہے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں کہ کسانوں کو آردھر گروپ سے اتنا سکشم اور آدم نربھر بنایا جائے تاکہ وہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہونے والے ایکسا خرچے کو بھی وہن کر سکے جب تک کسان آردھر گروپ سے سکشم نہیں ہوگا اس سے ایسی اپیکچھا کرنا کہ وہ اپنے کھیتوں میں کمپوسٹ بنائے اور پرالی کو نہ جلائے اور پرالی کو جلانے کے لئے دوسرے طریقوں کو استعمال کرے میرے خیال سے ایسی اپیکچھا کرنا بڑی بیمانی ہوگا کیونکہ کسانوں کے پاس نہ تو پیسہ ہے نہ سنسادھن ہے کہ وہ ان طریقوں کو ایڈاپٹ کر سکے تو دونوں ہی چیزیں ہیں کسان بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ دوسروں کے لئے نہ سہی اپنے لئے ہی پرالی کو نقصان نہ پہنچائیں پرالی کو نہ جلائیں جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے طریقے سے ان چیزوں سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا اور سرکار اور سماج سے بھی میری گزارش ہے کہ کرپیہ اس طرف بھی آپ لوگ دھیان دیں کیونکہ کسان واقعی میں اس دیش کا بہت برے حال میں اور بہت برے دور میں جی رہا ہے خیلی موسیقی